علاقے دا ایک جوزے جدو علاقے دا تقابل اور مقابلہ پورے شہر نہ لوئے گا پھر سارا شہر کن پورا علاقہ اس شہر دا جوزے جدو شہر دا تقابل اور مقابلہ کمپیریزن موازنہ جدو کیسا جائے گا پورے پنجاب نہ لو پھر زلہ فیصلہ بعد شہر پورے پنجاب دا جوزے پنجاب ہوتا کل اب دا مقابلہ پورے پاکستان نہ لوئے گا پھر پاکستان سارا کنٹری اور ملک اے ہوئے گا کل پنجاب ہوئے گا اس دا ایک جوزے جدو پاکستان دا موازنہ اور مقابلہ کسی پوری دنیا نل کروگے پھر ساری دنیا کل لے پاکستان ہوتا ایک جوزے مسئلے دے لے کر میرے جوزے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ نہیں مسئلہ یہ دے ہر شان ہر مقام ہر مرتبہ جیڑا بھی رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تائے ہر شان رب نے فرمائیے مصطفیان اور جوزوی ہر شان کل لیتا فرمائیے کوئی شان جوزوی ہر شان کل لیتا تسی کسے بھی سمت بھی چوچاتی ماروگے سرج کروگے اور محنت کروگے تو انہوں کوئی شان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جوزوی نظر نہیں آئے گی ہر شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کل لی نظر آئے گی کیا کہنے سبحان اللہ ایک گل سمجھائی جی تو انہوں میں اسے ایک مثال لگا دے اے آواز پہلے ٹھیک تھا جی ماشاءاللہ ادھر ہی کر دی جہاں پہلے تھا اے زور نہ میرا لوگا ہے میں اگر تقریر کر کے آ رہے ہیں زور نہ میرا لوگا ہے ہاں زور نہ لوگا ہے میرا صبح جمعہ بڑھانا اب کوئی زور کسی اور کا عمل ہی رکھنا ہے جیدہ سارا ان تقریران دے اللہ علیہ وسلم ہاں صحیح گا رہا ہے توجہ بھائی میں ایک مثال لگا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قادم مبارک سی درمیانہ کیسا سی توجہ بھائی توجہ قادم مبارک کیسا سی درمیانہ نہ زیادہ لمبا تے نہ زیادہ چھوٹا یعنی ویکھن والا اے نہیں سی کہہ سکتا کہ قادم چھوٹا ہے یا ویکھن والا اے نہیں سی کہہ سکتا کہ قادم بہت لمبا ہے لیکن رب نے اس قد انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کلی شان پتا کی رکھی کہ قدی ایک لکھ بندہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہوئے ہیں توجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنوبر کے دراز قادر لمبے قادر والے وہ بھی کھڑے ہو کہ میرے آقا سارے آنچوں اچھے نظر ہوں بولو سرکار سارے آنچوں اچھے نظر ہوں ان میں تواڑے سامنے ایک جملہ لگا بولن ان آواستے جیڑے کروں روٹی کھا کے آئے ہو لنگر دے انتظار جنہیں ان آواستے جیڑے کروں تکر شکر کھا کے آئے ہو تے اس انتظار جنہیں بھی قدوں لبے گا ہائے قدوں محفل موکے گی ہائے دے چکر جنہیں تے جاگ دے ہو پہ میں جملہ لگا بولن جیڑا جاگ دے جنہوں راپ زبان دیتی ہے گنگا نہ ہوئے اوہ سنکے سبحان اللہ آکھے دے میں انہوں پتہ لگے گا میری اس جملہ دا مولو پہ جملہ میں لگا بولن تو بجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قادم بارک کے احساسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دراز قادر لوگ بھی کھڑے ہوں تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہیں جو اچھے نظر ہوندے سنگھ ان جملہ جنہ لگا دے جملہ اے ہوئے کہ جیڑا راب صرف گدے انورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہے اینیا شانہ کلی رکھتائے بھی آہا اس راب نے پورے اپنے جوتے مصطفیٰ میں جنیا شانہ رکھی گا اور گا اور گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریہ یا علیہ یا گوشہ زندہ عوام اہل سنت عوام اہل سنت تُسی بھی زندہ بات ہوتے تائیں این ایجی سسٹم تُسی بھی سارے زندہ ہوں بس تکریر درہ جات کے سن لیا ہے جیڑا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قادم مبارک میں چھے اینیا شانہ رکھ دے پہا ہے اس رب نے پورے بجودے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اینیا شانہ رکھیا ہوں اجے میں رخِ انور دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں نازلین اکھان دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں زبان پاک دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں گلے کدس دیاں پٹیاں پتیاں نورانی ہوتا دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں دندان مبارک دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں سرکار دیاں صلی اللہ علیہ وسلم دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں یہ دلہ والے گورے گورے ہتھان دی گالہ نہیں کی تھی اجے میں کرتار مصطفیٰ گفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گالت نہیں کی تھی جیڑا راب میں صرف اینا تسے سرکار دے قادویج انیا شانہ راتا ہے انہیں ظلفتی چوٹی تو لے کے بیراتیان نوہ مبارکات آگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے وجود انور وچ کنیا شانہ رکھیا اوڑ گیا یہ جاگ دی ہوتے میں روکے انور دی گال کر دے ایدھے وچ اکھامی آجن ایدھے وچ مشانہ مبارک بھی آجن ایدھے وچ ہونڈ مبارک بھی آجن ایدھے ورکسار مبارک بھی آجن گے گالی مبارک اے بھی آجن گیا داڑی شریف دے بال مبارک بھی آجن گے میں صرف پورے روکھ دی لگا گل کر روکھ انور دی اے توسی عاشق لوگو تو انہوں حبالے دی کڑی لوڑے پھر میں فرکت واسطے تین والے اس روایت دے پیش کر دی برکت واسطے ورنہ اس روایت رہی ہے والے میرے کتب خانج مجود ہیں میں تین والے صرف برکت واسطے تینہ دو کے جمع شروع ہو جاندی ایدھا امہاتوالکتب وچ مین حوالہ تاریخ دمشق اسیاں جلدہ دی کتاب امام ابن اصاقر رحمت اللہ جلد نمبر تین سفا نمبر تین سو دس کتاب پاسہ سجاد سفیدی حدیث نمبر تین حیوی سبحان اللہ حیوی سبحان اللہ حوالہ نمبر دو امام محدد سخاوی رحمت اللہ اس امام محدد دی اندر آپ نے اس روایت درج فرمائے حوالہ نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے بڑی خوبصورت کتاب لکن والا امام حضرت امام ابن حجر مکی حیطنی رحمت اللہ امام ملالی کاری رحمت اللہ دے استعاس آپ نے کتاب النیمہ تلکبرا علالعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آپ نے اس روایت درج فرمایا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہ محدثہ مفقرہ منورہ معلمہ محبوبہ محبوبہ خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین سارے دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں ملمومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ رکھے اللہ وطالہ نہ فرمادی ہنے فرمادی ہنے میں سیدہ دیلہ سیدہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ کوئی کپڑا سیرے سیدہ میں کوئی کپڑا سیرے جان اچانک میں نے سوئی دیکھ فتا لابتو ہا آنڈیا میں بڑی لپی پھر فرمادی ہنگی فتا خالہ رسول اللہ صدی اللہ میرے کمرے بچی محمد مصطفی صلی اللہ وچی اممہ جی امام الانبیاء صلی اللہ وآلہ تشریف لے پھر کی ہو یا اممہ آشہ صدی رضی اللہ وطال فرما دی آنے نبی کریم صلی اللہ وآلہ دے تشریف لے ان دی تیرے نبی کریم صلی اللہ وآلہ تشریف لے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ وآلہ جی دوں میرے کمرے بچائے فرما دی آنے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ نور وآلہ نکر رہے نور وآلہ شوام نکر رہے اونا شوام وآلہ ایک شوہ میری سوئی نکر پہائی شوام وآلہ آلو یینجی مجھ آلو وآلہ جنہیں جو کہیں کاما ٹھیکی بڑی کہلے بڑی کہلے بڑی کہلے کچھ پیتا دیا ادھے چھوٹے بڑی مولانا حسن رزا کمریلوی رحمت اللہ کمال ترجمہ نے کی تینے موقع دا ترجمہ کی تینے فرماندنے سوزنے یہ سوزنے یہ فارسی تا لفظ ہے یہ دا پانہ سوی سوزن یہ فارسی تا لفظ ہے اس کا کیا حراہ ہے ترجمہ سنو کیسے موقع دا ترجمہ کی تینے فرماندنے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا رات کو صبح ہو بناتا ہے جنہاں یہ دن وچ مریعا صلی اللہ علیہ وسلم دانا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم دانا سچا ہے چھو کراناں مافی ہے جنہاں بھوڑا بند ہے انہوں بھی مافی آہستہ پارٹ جنہاں بھی مارے وہ بھی نام پڑے آہستہ پارٹ ہے جنہاں بھی بچے آہستہ پارٹ ہے جنہیں جنہیں انہیں کی مجدوری کر کے نامی طبیعت منہ ان کی معافی ہیں جنہیں پڑھنا باوہ سے پرانک میں نے پتا لگے ایسے کچکڑا کڑا 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 کہ اس عشق دی کوڑھ روے میں میں اللہ ہی دینے پر جا فرقہ بے گا جنہیں پڑھنا باوہ جوانا کو در آفز کڑا کر کے من داستیوں بھی میں کوڑھنا ہوں آنے جی لی بڑھے اللہ ہیستہ نصیبت کی اختیاتی راکھتے ماشی سارے ٹھیک ہو لوگ فضا بھونجے مدینہ چیز پچان نہیں لوڑنے محبت نہ پڑھو گے مدینہ والی آپیں زھوڑنے پڑھی ادھا ملکے راتی کو صبح ہو بڑھاتا ہے اجالہ تیرا راتی کو صبح ہو بڑھاتا ہے سوزنے گمشدہ ملتی ہے سوزنے تیرے راتی کو صبح ہو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اجالہ تیرا 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 رب العالمین نے جنہی شانہ دیتیانے کوئی شان جزوی اتا نہیں فرمائی ہر شان میرے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی اتا فرمائیے ہر شان اللہ نے سرکار نو کلی اتا فرمائیے جزوی کوئی نہیں ہر شان کلی ایے میں ایک شان دا ذکر لگاں کرن قرآن حدیث تھی دوشنی میں صرف ایک شان دا ذکر فرمایا محبوبہ اعلان کر آئے فرمایا مازاگ دے کاجل والیہ آپ خود اعلان کر یادہ کیڑی گالدہ اعلان کر فرمایا سونیا اعلان کر کلی یا ایوہ ناس انہی رسول اللہ علیکم جمی سونیا اس گلدہ اعلان کر میں ایک علاقے واسطے نبی بن کے نہیں آیا ایک خطے واسطے رسول بن کے نہیں آیا ایک قوم واسطے رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں تُسا سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا بولو سارے عمل اللہ دا یہ دوش کلی شان کی یہ یہ دوش کلی شان کی یہ ہر نبی ہر خالقِ کائنات نے کائنات والیاں دی عدایت واسطے روانہ فرمائے مبوض فرمائے کائنات پیڑے آئے کسے نبی نوں کسے علاقے والے کسے رسول نوں کسے خطے والے کسے رسول نوں کسے قوم والے جدوں باری میرے تیریا کا صدر اللہ علیہ وسلم دیا ہی ہے خالقِ کائنات نے فرمایا اے سونیا تو ایک علاقے واسطے نہیں جا رہیا ایک قوم واسطے نہیں جا رہیا ایک خطے واسطے نہیں جا رہیا پل کے موکدی کا لیوے سوڑیا جڑی جڑی شیدہ میرا پاہ اسے اسے شیدہ ترسور بن کے جاریا رب دی ربو بیت میں چون کوئی شیدہ خارج نہیں رب دی ربو بیت میں چون کوئی شیدہ خارج نہیں کائنات ریت زبے تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تک رختان دے پتیاں تو لے کے عرشِ بولا تک کوئی شیدہ رب دی ربو بیت میں چون کوئی شیدہ خارج نہیں انج میرے آقادی رسالت میں چون کوئی شیدہ خارج نہیں ایوے شان پلی بولو کہ یہ شان ہے پر دل کردہ پھرالا زدہ ترجمہ کردہ نہیں ریا جاندہ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اتھے بھی کڑا کے کڑے کیا خوبصورت آپ نے کسیدہ لکھیا ہے میں ایک مصرہ اس کسیدہ پڑھنا بڑا معروف بڑا پڑھنا میں الحمدللہ شنو اور اپنے بگانے سارے پڑھ دے اپنے بگانے سارے پڑھ دے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہیں فرمان دے ہیں ہر نبی نے راب نے کر لیا ہر رسول نبی نے کر لیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم د کر لیے نبی رسول پیغمبر آئے ہیں خاص کبیلی آمال خاص خیطیعہ آمال خاص سلاکیہ آمال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آمار رسول بن کیا مشرق والیاں رسول مقرف والیاں رسول شمال والیاں رسول جنوب والیاں رسول میں مقدی کلمٹ کئی ہے جڑی جڑی شعوا صے رب رب اسے اسے شہواز دے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے ترجمہ میرے امام نے کی دائے ہر نبی دا مقام آلے ہر رسول دا مقام آلے ہر پیغمبر دا مقام آلے پر ملک کونے ہواں چھنڈی آگئی ترجمہ میرے امام دائے فرماں دے ملک کونے میں امبی یا تاجدار ملک کونے میں امبی یا تاجدار پر تاجداروں گیا تھا ہمارا نبی 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 تاجداروں گیا تھا تاجداروں گیا تھا ہمارا نبی تاجداروں گیا تھا ہمارا نبی ہمارا نبی تاجداروں گیا تھا ہمارا نبی تاجداروں گیا تھا ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے والی اے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او عالا ہمارا نبی سب سے اولا نبی